آج میں آپ کو سکھاؤں گی کہ آپ کس طرح سے مچن کے کباب گھر پہ بنا سکتے ہیں وہ بھی ریسٹرنٹ سٹائل سے بہت ہی زیادہ اچھے کس طرح سے آپ اسے بنائیں گے تو یہ ٹوٹیں گے نہیں اس کی جو ٹکی ہے وہ بہت ہی مضبوط بنے گی کون کون سی چیزیں ہیں کون کون سی ٹرکس ہیں بتاؤں گی پوری ڈیٹیل سے تو چل کے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس تو جناب یہ دیکھئے یہاں پہ سارا سامان میں نے تیار کر لیا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھئے ڈیڑھ کلو میرے پاس ہے مٹن کا گوشت یعنی کہ مٹن کے یہ پلے ہیں پلے کا کیمہ جو ہوتا ہے نا وہ تین پاؤں میرے پاس پیاز ہیں ٹھیک ہے چار سے پانچ فریش والی ہری مرچے ہیں اور کوارٹر کپ میں نے لیا ہے دھنیا آٹھ سے دس ہری مرچیں ثابت اور یہ دیکھئے چار ڈبل روٹی کے سلائس ہیں ادرک ہے اور یہ دیکھئے لیسن کا ایک پورا پھول ہے جو کہ فریش آپ نے چھیل کے رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اور تین اچ کا ادرک کا ٹکڑا ہے اس کو ہم نے کاٹ کے رکھ لی ہے ٹھیک ہے اب سوائے دھنیا کے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے چوب کر لینا ہے ٹھیک ہے کیمے کے اندر ہم ڈبل روٹی بھی شامل کریں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کو میں دکھا ہوں یہ دیکھئے اس طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کباب بہت زیادہ جوسی بنیں مزیدار بنیں ٹیسٹی بنیں تو پھر آپ نے اس طرح سے جو مچند ہے نا آپ نے وہ لینا ہے تھوڑے سے فیٹ کے ساتھ ٹھیک ہو گیا تو آپ کے کباب بنیں گے بہت ہی لا جواب اور بہت ہی جوسی خوشبودار ٹھیک ہو گیا تو یہ لیں جی اب یہاں پہ سوائے دھنیے کہ سب چیزوں کو میں نے پیس لیا ہے جو پیاس تھے اس کو میں نے الگ گرائنڈ کیا ہے ٹھیک ہے اس لیے کہ پیاس کے اندر بہت سارا پانی ہوتا ہے اور اگر پانی آپ کے کمے کے اندر چلا جائے نا تو آپ کے جو کباب ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے تو اب کمے کو ہم نے ڈال دیا ہے مکسنگ بال کے اندر ٹھیک ہے اس طرح سے اب ساری مکسنگ اس کے اندر ہی ہم کریں گے کباب کی ٹھیک ہو گیا اور یہ دیکھئے یہ پیاس ہے پیسنے کے بعد ان کا نا اس طرح سے کلر ہو گئے اب آپ نے اس طرح سے پسے ہوئے پیاس کو مٹھی میں لے کے آپ نے پریس کرنا ہے اس کا جو پانی ہے آپ نے وہ نچوڑ دینا یہ دیکھئے اب یہ آپ کو میں کر کے دکھاتی ہوں یہ وہ ٹپس ہیں ٹرکس ہیں جس کی وجہ سے کہ آپ کے کباب کبھی بھی ٹوٹیں گے نہیں یہ دیکھئے تو اس طرح سے دباد با کے یہ خالی پیاس ہے ٹھیک ہے نا اس کا اپنے پانی نکال دینا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھئے یہاں پہ اب اس میں ہم نے پیاس ڈال کے شامل کر دیئے اب اس میں ہم نے ڈال دیا ہے ٹیبل سپون بھر کے لال مرش کا پاودر ہاف ٹی سپون اس میں ہم نے ڈال دیا ہے کالی مرش کا پاودر اور ایک ٹیبل سپون بھر کے اس میں ہم نے شامل کر دیا ہے نمک اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے سوکھا دھنیا پاودر ٹھیک ہے دھنیا پاودر یوز کریں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے اس میں ہم نے شامل کر دیا زیرہ پاودر تھوڑا سا اور ڈال دیں گے زیرہ تھوڑا سا زیادہ اچھا لگتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم نے ڈال دیا ہے ٹی سپون حلدی کا پاودر ٹھیک ہو گیا بیسٹ ہوتی ہے آپ کے حازمے کے لیے اور خوشبو بھی بڑی اچھیاتی ہے تو ایک ٹی سپون بھر کے ہم نے ڈال دیا ریڈ چلی فلیکس ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ اب یہ دیکھئے یہ میرے پاس ہے کباب مسالہ ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی کباب مسالہ ہے آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اگر نہیں تو سکپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب اس میں ہم شامل کریں گے ایک عدد انڈا ٹھیک ہو گیا اور یہ دیکھئے جی اب اینڈ پہ اس میں ہم ڈالیں گے فریش کٹا ہوا ہ پارا دھنیا جو کہ ہم نے رکھا ہوا تھا اب سب چیزوں کو آپ نے ہاتھ سے اچھی طرح سے مسل لینا ہے جس طرح سے آٹا گوندا جاتا ہے نا بلکل اسی طرح سے تو یہ دیکھئے سب چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا کیمے کے اندر شامل کر کے اور یہ دیکھئے اب ایک پلیٹ لیں گے اب ایک اٹوری میں ہم نے آئل ڈالا ہاتھوں پہ آپ نے اس طرح سے آئل لگانا ہے اور اس طرح سے آپ نے تھوڑا سا بیٹر لے کے کیمے کا ہاتھوں میں آپ نے اس طرح سے اس کی جو ٹک یہ دیکھئے اس طرح سے آئل لگانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کیمہ ہے وہ آپ کے ہاتھ کے ساتھ نہیں چکے گا آپ چاہیں تو آپ یہاں پہ پانی بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ لنجی یہاں پہ آپ نے اس طرح سے جو ٹکیاں ہیں ساری وہ بنا کے پلیٹ کے اندر رکھتے جانا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ لنجی ٹکی ایک ہم نے تیار کر لی تو یہ دیکھئے جی یہاں پہ ہم نے اتنی ہی ٹکیاں بھی فی الحال تیار کی ہیں کیونکہ بہت زیادہ روزہ لگ رہا ہے اس سے ز دیکھے چلتے ہیں فرائی کرنے والی سائٹ پہ تو یہ لیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم فرائی پین کو رکھا ہے ہم نے گیس پہ فلیم آن کر دیا تین سے چار ٹیبل سپون ہم نے نان سٹک فرائی پین کے اندر آئل ڈال کے اس کو گرم کرنا ہے ٹھیک ہو گیا بہت زیادہ گرم نہیں کرنا نورمل سا ٹھیک ہے اور یہ دیکھئے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے آپ نے ٹکیاں اس کے اندر ڈال دے جانا ہے ٹھیک ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹکی کو میں نے بہت زیادہ موٹا نہیں بنایا ٹھیک ہے جتنی آپ اس کی ٹکی پتلی بنائیں گے اتنی زیادہ یہ اچھی بنے گی ٹیسٹی بنے گی اور یہ ہے کہ یہ اندر تک گل جائے گی چکن کا آپ بنائیں گے نا کباب یا ٹکی وہ بہت آسانی سے بن جاتا ہے ٹھیک ہے مگر جب آپ اس طرح سے کچھے کی میں کے کباب بنائیں گے کچھے کی میں کے ٹکیاں بنائیں گے تو اس کو گلے میں نا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو پھر آپ کوشش کریے گا کہ آپ اس کو نا تھوڑا سا پتلہ بنائیں تو پھر آپ کی ٹکی بہت جلدی بنے گی اور اندر تک گل جائے گی ٹھیک ہو گیا تو یہ لینجی آپ اس کو مسالہ لگا کے ساری رات میرینیٹ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دو سے تین منٹ کے بعد اس طرح سے جب اس کے پر کلر آ جائے پھر آپ نے ان کو اس طرح سے اولٹ پلٹ کرنا ہے اور دیکھئے مجھا لے کہ آپ کی ٹکی اس طرح سے ٹوٹ گئی ہو اور اتنی خوشبو آ رہی ہے مزے کی اور کیونکہ اس کے اندر ٹیسٹ بہت زیادہ ہے کیونکہ ہم نے چربی والا جو میٹ ہے وہ یوز کی ہے تو یہ لینجی یہاں پہ جو ہمارے زبردست قسم کے مٹن کے کباب ہیں مٹن کی ٹکیاں ہیں کچھے کیمے کی ٹکیاں وہ بن کے تیار ہو گئی ہیں یہ دیکھئے تو اس طرح سے آپ نے سب کو بنا کے رکھتے جانا ہے آپ ان کو فرائی کرنے سے پہلے سٹور بھی کر سکتے ہیں فریزر میں رکھیں فریز ہو جائیں بعد میں آپ ان کو زپ لوک میں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے جی الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پہ ہماری جو کچھے کیمے کی ٹکیا ہیں جو مٹن کے کباب ہیں وہ بن کے تیار ہو چکے ہیں یہ ٹکیاں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی لاجوا بندی ہیں آپ کو پتا ہے کہ مٹن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ ٹیسٹ اور خوشبور رکھا ہے اور یہ بہت زیادہ ہیلوی بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ڈیڑھ کلو کیمے سے آپ یقین کریے آپ پورے مہینے کی ٹکیاں بنا کے رکھ سکتے ہیں تو بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا تھینکی اللہ حافظ